نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرہ تقلب وجہك فی السما صدق اللہ العظیم امام الانبیاء سرتاج الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن و جمال دیا ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قد نرہ تقلب وجہك فی السما اے میرے محبوب جب آپ ہماری طرف میری طرف آپ دیکھ رہے تھے تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا قد نرہ تقلب وجہك فی السما آپ کا چہرہ جب میری طرف تھا تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ رب العزت کی ذات خود دیکھتی ہے اور بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بارش کی ضرورت ہوتی اور کہا تسالی ہوتی اور لوگ بارش کے لئے پریشان ہوتے کہ بارش آئے اور فصلے ہوں اور گلہ نکلے تو اس وقت میں یہ کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے خطبہ دے رہے ہوتے تو میں ٹک ٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے اللہ کی رحمت مانگتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابھی تک میری آنکھ آپ کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بارش برسا دیتے تھے آپ کا حسن ایسا حسن تھا کہ آپ پر ایمان لانے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ صحابہ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کون سی دلیل دیکھ کے اسلام قبول کیا آپ نے کس چیز کو دیکھ کر کلمہ پڑا کیوں اسلام قبول کیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اسلام لانے کی کیا وجہ بنی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا بس میں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے اسلام قبول کر لیتے تھے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام باہر نکلے خانہ بدوش جگیوں والے یہ بیٹھے تھے ان کے پاس اونٹ تھے تو آپ علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی تھے آپ نے فرمایا کہ ان سے بات کر لی جائے یہ اونٹ مجھے پسند ہے میں یہ ان سے خریدنا چاہتا ہوں اور گھر جا کے ان کو ان کی جو رقم ہے جو قیمت ہے میں واپس بھیج دوں گا اونٹ آپ نے خرید لیا جب آپ علیہ السلام اونٹ لے کے جانے لگے تو وہ خانہ بدوش وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ لوگ ہم ان کو جانتے نہیں یہ ہم سے اونٹ لے کے چلے گے تو انہی کی خانہ بدوش جو بیٹھے تھے انہی کی جھگیوں میں سے ایک گھر میں سے ایک عورت نکلی اور اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اس طرح کے جملے نہ کہو میں نے یہ جو بات کرنے والا آدمی تھا اونٹ لے جانے والا تھا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر انتظار کرو یا یہ اونٹ واپس آ جائے گا یا اس اونٹ کی قیمت آپ تک پہنچ جائے گی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا اور وہ اس اونٹ کی قیمت لے کے آیا اور ان خانہ بدوشوں کو وہ قیمت مل گئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کوئی خاص خاص شخصیت ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا خاص نمائندہ ہے اسی وجہ سے سیدہ اممہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں انہوں نے اپنے پورے کاٹ لئے اور جنہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا لیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا شہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیز کے اندر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے سو حصے کیے اور اس میں سے نینانوے حصے ایک سائیڈ پہ رکھے اور ایک حصہ لیا اس ایک حصے کے پھر دو حصے کیے اور ان دو حصوں میں سے ایک حصہ حسن کا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک حصہ حسن کا اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ جو نینانوے حصے ایک طرف رکھے تھے وہ کہاں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ نینانوے کے نینانوے حصے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے تو اللہ رب العزت نے ایسا حسن آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا ایسا عظیم پیغمبر ایسا عظیم رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر عدا کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں اللہ 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 اللہ